صرف دس دن یا ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو کرونا کو کسی سازشی نظریے سے نہیں بھی جوڑتے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے پوچھتے تھے کہ آپ کے خاندان میں عزیز و اقارب میں دوست احباب میں یا کسی جاننے والے میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اس سوال کا جواب اکثر نامیں آتا اور پھر ہم مزے سے ہسی مزاگ کرتے ہوئے گفتگو کا رخ دوسری جانب موڑ دیتے تھے یعنی عملی طور پر ہم میں سے اکثر لوگ بھی کرونا کو کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے حالانکہ یہ وبا دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی لاکھوں جانوں کو نگل چکی ہے جس میں سے صرف امریکہ میں امباد کی تعداد سوال لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے یہ صورتحال تو پچھلے ہفتے یا دس دن پہلے تک کی تھی مگر پھر اچانک حالات تیزی سے تبدیل ہوئے کیونکہ ایک سریعت نے کرونا کے حوالے سے ایس او پیز کو چھٹکیوں میں اڑا دیا ہم مارکٹوں پر یوں حملہ آور ہوتے تھے جیسے وہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو ایسے میں نہ تو ماس کا استعمال نظر آتا اور نہ ہی جسمانی فاستے کا خیال رکھا جاتا تھا شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم قریب بھی گواہی کے بغیر یقین کرنے کو تیار نہ تھے مگر آج صورتحال ایسی ہے کہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ اس کی فیملی میں اس کی عزیز و اقارب میں اور جاننے والوں میں کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اس وبا کے باعث موت کے موں میں چلے گئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا سے ہمواد کی شرح باقی ممالک کی سنسبت بہت کم ہے مگر کیسز کے حوالوں سے ہم ایک ہفتہ پہلے ہی چین کو بیچھے چھوڑ دکے ہیں اور جس رفتار سے یہ شرح بڑھ رہی ہے تو اس سے یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ اٹلی جیسی صورتحال یہاں بھی بیدا ہو سکتی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک سازشی تھیوری یہ بھی ہے کہ کیوان اقتدار میں بیٹھے لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا وہ عداد و شمار زیادہ دکھا کر عالمی اداروں سے پیسے بٹون رہے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایوان اقتدار اور پارلیمنٹ میں سے ہی کتنے لوگ کرونا سے تاثر ہوئے ہیں جن میں سے تقریباً دستو کرونا وائرس کے شکار ہو کر دائی اجن کو لبائی کہہ چکے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں جن کا تعلق حکومت اوپوزیشن اور دیگر سیاسی جماعتوں سے ہے ان میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکانہ باسی موجودہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بکس چانڈیو اپنے خاندان سمیت متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر فیصل صفزواری اپنی فیملی سمیت گوورنر سندھ عمران اسماعیل اپنے اہل خانہ سمیت اسی طرح سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ان کے اہل خانہ امین اے عثمان خان ترقی مریم اورنگ زیب کی والدہ امین اے تاہیرہ اورنگ زیب ملک آمیر ڈوگر جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے امین اے زہور حسین قریش وجیہ اکرم جی پرکاش رہت امان اللہ بھٹی ساجر حسین توری اور شہریار افریدی سمیت متعدد ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں جن میں سے متعدد کے خاندان کی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں